امام زمانہ بادشاہ کا امام زمانہ بادشاہ کا ویسے پڑھ نہیں سکا جیسے اس امام کا حق ہے چونکہ باجی ہم اس امام کی رہایاں ہیں آج ایک قصیدہ میں آپ کو سرکارِ حجتِ خدا کی شان کا سناتا ہوں آپ کی طرف سے داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی آپ نے صرف قصیدہ سننا ہے قصیدے کی ردیف پہلے بتاتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آئے مزہ لیں جی لطف لیں بڑا ہی پرلطف اور مزہ دار قصیدہ صرف مزہ لینے آپ لطف لینے قصیدے کی ردیف ہے ریپیٹیشن ہے بار بار آئے گا تجھے دیکھنے کے بعد تجھے دیکھنے کے بعد بیٹا داد سے پریشان نہیں ہونا جیسا قصیدہ ہے ویسے پڑھنے ٹھیک ہے لیں جی قصیدہ سنیں میکریاں سرکاری حقائم آل محمد حجت خدا حجت دوران منتقم آل محمد بلکہ ہمیں آکھاں تو زیادہ بہتری مسکان آل محمد میرے مولا فرما رہے ہیں ہاں یاسر کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں کر رہاں میرے مولا اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام ہاں تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام ہاں تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد انتہائی سادہ اور حسان گل توڑی نظر کر رہاں میں کر رہاں میرے مولا ہاں ہاں اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد خوش ہوں گے سب غلام تجھے دیکھنے کے بعد اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد خوش ہوں گے سب غلام تجھے دیکھنے کے بعد ممبر رسول پہ میں وہ بات کرنا نامناسب سمجھتا ہوں جو بات میں اپنے امام سے نہیں کہہ سکتا میرے مولا حاضر ناظر ہیں بچہ جب میرے امام ظاہران ظہور فرمائیں گے میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں میں اپنے امام سے یہ بات کروں گا آپ نے بات سنی ہے کہ کون سی بات میں اپنے امام سے کروں گا اے وقت کے امام تجھے دیکھنے کے بعد خوش ہوں گے سب غلام تجھے دیکھنے کے بعد میں اپنے مولا سے کہوں گا باطل علی کو کہہ تاہے جو مر ہی جائے گا باطل علی کو کہہ تاہے جو مر ہی جائے گا باطل علی کو کہتا ہے جو مر ہی جائے گا جو مر ہی جائے گا مر ہی جائے گا مر ہی جائے گا شیر میں بڑا کمار پڑھا گا شرکے پیرا کہا وہ پیچھے والے کہیں تو پھر پڑھتا ہو پھر پڑھوں جی پڑھوں پھر پڑھتا ہوں جی شیر شرکے باطل علی کو کہتا ہے جو مر ہی جائے گا باطل علی کو کہتا ہے جو مر ہی جائے گا کو لطفہ حرام تجھے دیکھنے کے بات کو لطفہ حرام تجھے دیکھنے کے بات ایسے ہی سننا چاہئے ایک آپ کا میارے سمات میں جہاں میں سوز کروں کہ یہاں آپ کا میارے سمات پہنچ گیا ایک ریشم سے نازک بات میں آپ کو سناتا ہوں آپ یار حق دار ہیں اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ آپ حق دار ہیں یہ شیر میں ضرور سناؤ لفظ ہے کل کائنات حسن باہ جی حسن کی پوری کائنات بات نازک ہے میربانی کیجئے گا ذرا میری بات کا پیشہ کیجئے گا میں کہاں ارز کریں اے وقت امام تجھے دیکھنے کے بعد خوش ہوں گے سب غلام تجھے دیکھنے کے بعد کل کائنات حسن یعنی حسن کی پوری کائنات ارز کریں کل کائنات حسن بکاری چیت کر کل کائنات حسن بکاری چیت کر بکاری کی ساتھ ہوا تمام تجھے دیکھنے کے بعد میں ساتھ کہ کل کائنات حسن بکاری یہ چیت کر قصہ ہوا تمام ایک شیر میں اور پڑھتا ہوں بارہ شیر ہے آگے میں پڑھوں گا لیکن تجھے دیکھنے کے بعد دیکھیں قرآن ناطق کا ذکر ہے نا ضائع تو نہیں کرنا چاہیے نا کیونکہ کہ بندے کو بیزاری ہو رہی ہو اور میں پڑھتا جاؤں ایسے تو نہیں ہوگا بھئی میری بات کی قیمت دیں گے تو پھر قصہ چلتا رہے گا قصہ ہوا تمام تجھے دیکھنے کے بعد لفظ آرہے بن دیکھے ایک دفعہ میری آسانی کے لئے میرے ساتھ دورائیں جی کیا لفظ جی بن دیکھے ایک دفعہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جی کیا لفظ جی بن دیکھے آپ کا شکریہ دی بن دیکھے یعنی بغیر دیکھے گل سونیے میں کرے ہاں میرے مولا بن دیکھتو کلام لکھی ہیں بہت مگر بن دیکھتو کلام لکھی ہیں بہت مگر بن دیکھتو کلام لکھی ہیں بہت مگر لکھوں گائی کے کلام تجھے دیکھے میری بار حالی 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 جیو جیو ماشاءاللہ 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 جیو کریم کربلا کے ماتمی جیو اچھا جی اچھا جی چھیکے سید کہہ رہے ہیں سید کہ ابھی شوکت صاحب لیٹ ہے گھنٹہ آپ نے اور پڑھنا ہے کیا خیال ہے کیا خیال ہے آپ سادات کی دعائیں ہیں پیارا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک قصیدہ اور سنانا ہے جیو کہہ رہے ہیں شوکت صاحب آگے ہیں ایک قصیدہ اور سنانا ہے میں سنانا دیتا ہوں جی جلدی جیو بہر کرنے ہیں یہ میرے بزرگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر پھر پڑھیں اب کیا کیا جائے پڑھو بسم اللہ پڑھو سید کریں بھم دیکھ دوں کلام لکھیں ہیں بہت مگر بھم دیکھ دوں کلام لکھیں ہیں بہت مگر سبحان اللہ جو داد نہیں دے رہے ان کو امام کا ظہور جب ہو تو امام کی زیارت نصیب ہو جو داد دے رہے ہیں انہیں ان سے پہلے نصیب ہو نہیں وہ پھر دوسرے نمبر پہ آئیں گے وہ داد ہی نہیں دے رہے میں کتنی اچھی بات کر رہا ہوں میں کہنوں کہ سب کے داد بنی ہی حال محمد کے ذکر کے لئے میں سب کے بندے کے بندے کے جی میں سب کے وارگر نے اب میں شیر ایک اور پڑھتا ہوں بابا جی تمہیں دیکھنے کے بعد بن دیکھے تو کلام لکھے ہیں بہت مگر لکھوں گا ایک کلام تجھے دیکھ رہے ہیں کبھی بھی اپنے کسی کلام کا مقتہ نہیں لکھا کبھی خود کو شاعر سمجھا ہی نہیں لیکن بابا جی بارویں کی شان کا قصیدہ بارہ سال ہو گئے ممبر کی ڈیوٹی کو میں نے کہا کہ بارویں کی شان کا قصیدہ بارہ سال بعد بارویں شیر مقتہ ہونا چاہیے آپ کے نوکر کا نام ہے یاسر غفار کوسر تخلص ہے کوسر ایک وہ کوسر ہے حوزے کوسر ایک یہ آپ کا نوکر ہے کوسر میں اس کوسر کی بات کروں میں اس کوسر کی بات نہیں کر رہا میں اس کوسر کی بات کروں بار کرنے میں کہہ کر رہا میرے مولا یاسر غفار کو نہیں کوسر کیا بے طلب یاسِ غفار کو نہیں توسر کیا بے طلب یاسِ غفار کو نہیں توسر کیا بے طلب اے وہ کیا بے ایک جہاں میں تجھے دیکھنے سے پا میں وسنے رہوں وسنے